نون فائللس پہ سختی ہونے جا رہی ہے ان کے ٹرائول میں مشکل ہو جائے گی سیمز بند ہو رہی ہیں آپ کے خیال سے یہ ٹھیک سٹیپس ہیں وہ بہت اچھا ہے جی بلکل کوئی اگر کسی اگر وہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیسٹ ہے تو بلکل ہونا چاہی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ صاحب سربت ہیں آپ باہر ٹرائول کر رہے ہیں آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں بڑے بڑے آپ کے پاس مہنگے مہنگے فون ہے تو کیوں آپ کو ٹیکس فائلل نہیں ہونا چاہیے وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک اور ٹیکس میجر جو ہے اس کے اوپر مجھے بڑا شک ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اور وہ ہے دکانداروں سے ریٹیل کے اوپر جو ہے ٹیکس کلٹ کرنے کا اب اس کے اندر انہوں نے بہت باری باری سزائیں رکھ دی ہیں دکان سیل ہو جائے گی پانچ سال کی قید ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا لیکن یہ ہم پہلے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں اور ایک ایسی صورتحال میں جہاں آپ کی اتنی طاقتور اوپوزیشن بیٹھی ہو اور اتنی طاقتور اوپوزیشن کے تمام آزاد جو رائے ہیں اس کے مطابق سب سے زدہ پاکستان میں ووٹ لے کے جو جماعت آئی بھی ہو وہ اوپوزیشن میں بیٹھی ہو اس کا لیڈر جیل کے اندر ہو تو ظاہر ہے وہ ایک اتنی بڑی سٹریٹ پاور رکھنے والے وہ اس وقت ناراض ہیں وہ عید کے بعد جو ہے وہ مومنٹ کی بات کر رہے ہیں تحریک کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا یہ گورنمنٹ پریشر لے پائے گی کہ ٹریڈرز کے اوپر جا کے بزاروں کے اندر جا کے اتنی سختی کی امپلیمنٹیشن کی جائے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں فریعہ اس وقت میں کراچی میں بیٹھا واہ ہوں مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے خود ایف بی آر کے آفیسر نے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کے لے دکانوں کے اندر تو یہاں لیاکدہ آباد کے پاس کن مارکٹ ہے وہاں پر وہ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بولا کہ یہ آپ کو ریجسٹر کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو کہ جی ہم ایف بی آر سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کہ ریجسٹر کرنے کے لیے آئے ہیں اس نے کہا اچھا ریجسٹر کرنے آئے ہو مزاق میں اس نے بلایا اپنے لڑکے کو اس نے کہا بیٹا ذرا آ کے ان کی بوری کا سائز تو لے نا یہ ریجسٹنس جو ہے یہ ریجسٹنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے تاریخ میں جب بھی کوشش کی گئی ہے وہ ناکام ہوئی ہے تو اگر کم سے کم آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو میری آج کل جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سارے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو تو کم کرنے کے لیے سٹیپس لیں وہاں پہ تو کچھ ایسا محول پیدا کریں کہ جہاں پہ سیاسی کشیدگی کم ہو تاریخ انصاف اور جے یو آئی اور یہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہ ہو کہ ان کو سڑکوں پر آنا پڑے رائیٹ سو آپ نے کہا کہ ٹھیک اور ان آل فائلس کے حوالے سے آپ نے مہے میں پاور سیکٹے کے حوالے سے آرٹیکل لکھا اور اس میں گردشی کرزے کا ذکر کیا کہ 2013 میں گردشی کرزہ 450 ارب روپیز تھا جو کہ اب دو ہزار ایک سو عرب ہو چکا ہے دس سال میں یہ مسلسل انکریز ہی ہو رہا ہے اگزیکٹلی اس کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں جی دیکھیں کل جو سپیچ میں اور اچھے سمجھدار آدمی ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اور ان سے پروفیشنل آدمی ہیں لیکن ظاہر ہے یہ وزارت خزانہ کا مینڈیٹ نہیں ہے یہ تو دوسری منسٹری سے آیا ہے جو انہوں نے بجٹ سپیچ کے اندر کا آپ کو پتا ہے اگلے سال جو ہے جو سالانہ ادائیگی کرنی ہے ہم نے پاور پلانٹس کو چاہے آپ بجلی کا ایک یونٹ بھی استعمال کریں یا نہ کریں کپیسٹی پیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ دو ہزار آٹھ سو ارب روپے تقمینا ہے اب اس دو ہزار آٹھ سو ارب روپے کو آپ ریکاور کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں بتائی گئیں ایک تو انہوں نے کہا کہ پاور کمپنی اس کے بورڈر ڈائریکٹرز کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی بڑی اچھی بات ہے ضرور کر دیں اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ نچکاری کی جائے گی پتری نو یونٹس کی اب تحریکین صاحب کی حکومت کو چھوڑ دیں ہماری کارگردگی کی بات ہی نہیں کرتے یہی جو شریف برادران کی حکومت چل رہی ہے تقریباً ساڑھے چھ سال حکومت تو کر چکے ہیں یہ یہ نواز شریف اس کے بعد شاہد کا کان عباسی ایک سال تھے اور اب شباز شریف کی پہلی ٹرم اب دوسری ٹرم شروع ہو گیا ہے اس ساڑھے چھ سال کے اندر ایک چھوٹا سا یونٹ پرائیوٹائز ہوا ہے تو یہ پرائیوٹائزیشن نو یونٹس کی ہو جائے گی اگلے تین ماہ کے اندر اور اس کی وجہ سے کوئی بہتری آجے گی ظاہر ہے یہ نہیں ہونے والا کسی چیزا ہونہوں نے کی تھی چھوڑی روکی جائے گی ضرور کریں پرائیوٹائزیشن میرا کہنے کا ہمیشہ سی آرگیومنٹ رہا ہے کہ پاور سیکٹر کا اصل مسئلہ جو ہے جو اس کا ریگولیٹری سٹرکچر ہے جو میں نے وہ تفصیل سے اس آرٹیکم نے بیان کیا جس قسم کے آپ نے معاہدے کیے جو آپ نے کپیسٹی کھڑی کر دی جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے اندر پتہ نہیں کس نے کتنا پیسہ بنا لیا اس کپیسٹی کو بنانے کے لیے اب پاکستان کے عوام کو بجلی نہیں چاہیے وہ لیکن ادائیگی اس کی پھر بھی کرنی ہے کیونکہ آپ نے معاہدے اس قسم کے کی ہیں کہ آپ کو بجلی کی استعمال ہو یا نہ ہو آپ نے کرنے یہ اصل مسئلہ ہے کے الیکٹرکی میں مثال دیتا ہوں تقریباً بیس سال لوگیں پرائیوٹائز ہوئے ہیں بہت اچھی پروفیشنل مینجمنٹ کے الیکٹرک کو چلا رہی ہے آج بھی پاکستان کا ٹیکس پیر جو ہے وہ اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرتا ہے کے ای کی پیمنٹ کو لیے اس لیے نہیں کہ کے ای کو اچھا نہیں چلایا جارہا کیونکہ جو ریگلیٹری سسٹم ہے جو نظام ہے جس کے ذریعے وہ چلایا جا رہا ہے وہ نظام غلط ہے تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے آپ ضرور آپ نچکاری کرنا چاہتے ہیں بے شک نچکاری کر لیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے پاور سیکٹر کے پرولمز ختم ہو جائیں گے وہ نہیں ہوں گے اور پھر آخری بات اس کے اندر جو میں پہلے بول رہا تھا جس طریقے سے بجلی کی قیمت بڑھا 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 کے آپ نے مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا مسئلہ کر دیا ہے کیونکہ لوگ اب بجلی نہیں خرید رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس سال جتنی بجلی بنائی اور خریدی جا رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو دو سال پہلے تھی یعنی بجلی کی ماں گر رہی ہے بجائے بڑھنے کے اور اس لیے کہ آپ مہنگی سے مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں یہی آپ کریں گے آپ ٹیکس لگا لگا کے جب آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں جو ہیں انہوں نے بھی بھاگ جانا ہے ہزار طریقے ہیں پاکستان میں ٹیکس سے بچنے کے لیے پورا ایوی آر کا نظام جو بناوا ہے اس کے اندر جو چوری کرنا چاہے اس کے پاس بہت گنجائش ہے جیسے میں نے کہا جب تک آپ بنیادی سٹرکچر کو ڈیل نہیں کریں گے کوئی فنانس منسٹر اس کے اندر بہترین نہیں لاسکتا سو آسل حمد صاحب ابھی آپ نے بھی بات کی کہ جو پولٹیکل انڈریسٹ اس کو ٹھیک کریں وزیر خزانہ پولٹیکل شخصیت نہیں ہیں ٹیکنوکریٹ ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی سپیچ کے اند میں کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گا آپوزیشن سے اور میں کہوں گا کہ جو پولٹیکل ایک انڈریسٹ ہے وہ ختم کیا جائے کرنا کیسے آئی ہے اچھا وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑے اچھے آدمی ہے پروفیشنل آدمی شریف آدمی ہے اورنگزیب لیکن اورنگزیب کو بتائیں کہ یہ لیڈ لینا یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومتوں کی ہوتی ہے اپوزیشن کی نہیں ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن سے نہ اپیل کریں آپ اپنے وزیر آزم کو جا کے بتائیں کہ جناب اگر آپ اس معیشت کے اندر بہتری دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ احسطہ کام دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ وہ فیصلے دیکھنا چاہتے ہیں بڑے فیصلے اور وہ ایسے فیصلے کے صرف کاغذ پہ نہ ہو لیکن زمین پہ implement بھی ہوتے ہوئے نظر آئے تو جب تک آپ سیاسی نظام کے اندر استعقام نہیں پیدا کریں گے اور یہ جو انتہائی شدت کی اس وقت گرمی کی لہر محسوس کی جاری ہے سیاسی نظام میں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اپوزیشن کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک فنینس منسٹری جو ہے کیو بلوک جو ہے وہ معیشت کی بہتری ڈیلیور نہیں کر سکتا سو حمد صاحب آپ نے سیاست میں نہیں آنا دوبارہ آخری فیصلہ ہے یا ری تینک ہو سکتا ہے گون پر کے ہر انٹرویو میں آخر میں بات ہوگی کیونکہ سیاست کی بات ہوگی دیکھیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اس وقت ہماری سیچوش رہا ہو دیکھیں وہ مفتاہ اور شاید کا کا نباسی شاید جو ہے وہ تو اپنی پارٹی بنانے کی نہیں محمد زبیر صاحب نے پی چھوڑ دی ہے پی ایم ایل این اور موس پرابلی وہ بھی آپ بتا دیں وہ بھی شاید جا رہے ہیں وہ وہ اللہ جانتا جی وہ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیاست ضرور کرنا جاتے لیکن میرے شعال میں ایسے لوگ جو سیاسی نظام کو جانتے ہوں اندر سے انہوں نے اس کو دیکھا وہ ہو سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں سیاست کی تھوڑی معیشت وارا کی گووننس کی بھی سمجھ رکھتے ہوں اور وہ آزادانہ طریقے سے منصفانہ بنیاد کے اوپر مشورے دے سکے ان کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہم آشرے کے اندر تو دو چار ہمارے جیسے بھی چھوڑ دیں دیکھیں میرا سادہ سی بات ہے فریہ آپ نے میرے ساتھ بہت انٹریو کیے ہیں آپ مجھے جانتی ہیں میرا پیشن میرا عشق میرا جنون پاکستان ہے ٹھیک ہے نا میں نے تو پاکستان کو بہتر ہوتے دیکھنا ہے تو وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا اس لیے میں سوچنا مند نہیں کر سکتا میرا دماغ میرا یہی گھومتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے کہ پاکستان کو بہتر کیا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے سیاست آپ جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں چلا سکتے تو وہ جمہوری نظام چلانا جو ہے وہ سب سے اہم ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ واحد راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے اور میرے شعال میں پاکستان میں اس وقت کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ جب تک اس جمہوری نظام کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ایک نئے کامپیکٹ کے اوپر نہیں آتے تو یہ ملک آگے ترقی کر ہی نہیں سکتا تو کچھ ایسی انڈیپینڈنٹ وائسز جو اس ڈسکشن کے اندر اس ڈیبیٹ کے اندر اس مباحثے کے اندر کانٹریبوشن کر سکیں تو وہ بھی ایک اہم رول ہو سکتا ہے تنکی رایی مرچ اس لما ساپا مان فانس مستر میں جوان کارتی